موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نام ہے اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ وائز تو آج کی جو ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آیا ہوں علی بھائی کے باس تو علی بھائی بہت ہی نائس بننے ہیں ان کا جو کاروبار ہے وہ ایچلی میں فنگ کے نام سے ہے تو اپنا ہم بارے میں تھوڑا سا تعریف کرائیے علی بھائی اسلام علیکم جی حافظ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارا بیسکلی کام جو ہے وہ سلاحی مشینوں کا ہے اور سلاحی مشینوں کے لاوہ سرو موٹر جو بیسکلی سلاحی مشین کا ہی ایک پارڈ ہے بات پاکستان کے اندر کافی زیادہ وہ ایک چیز ہے اور ہم سب سے زیادہ جو اچھی کوالٹی کی سرو موٹرز اور سلاحی مشینیں جو پاکستان کے اندر پروائیڈ کر رہے ہیں اسے تقریباً چھ سال سے جو نام یہ لاہور میں بیزنس کے اندر کام کر رہے ہیں جس طرح کی مشین چاہیے ہم وہ پوری کی طرف پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ موٹرز کے بارے ہوتا رہے ہیں تو موٹرز کیا مارکٹ میں کسی اور کے پاس موٹر والی نہیں ملتی جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس کی کیا سپیشلیٹی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس جو موٹر ہے اس کے اندر کونس ایسا فیچر ہے جو باقی موٹرز کے اندر نہیں ہوتا یہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر دیکھنا ہوں ایک چھوٹی چھوٹی مشین پڑھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا اچھا اب صاحب یہ سامنے آپ کو چھوٹی مشین نظر آرہی ہیں یہ اسے بیک کلوزنگ مشین کہتے ہیں اسے توڑے سلائی ہوتے ہیں توڑے سلائی کرنے میں استعمال ہوتے ہیں اب ایک یہ مشین ہے بسکل ہمارے بس اور موڈل بھی ہیں ان کے لیکن ابھی جو آپ کو یہاں پر نظر آرہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت یہ مشین جو ہے یہ بیٹری والی ہے یہ بیلکل ایسا ہی ہے یہ ابھی آپ کو دیکھیں پورا سا آپ ڈیمو کر کے دکھائیے گا کیسے ہم اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں ابھی آپ کو سمجھ دیکھیں میں اٹیچ کی ہوئی ہے یہاں پر اس کی بیٹری ہے بیٹریک ساتھ یہ وائر یہاں پر اس سے اٹیچ کر جاتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر لائٹ جا جاتی ہے تو تقریباً اسی بیٹری کی ٹائمنگ ہے وہ پانچ سے چھ گھنٹے لائٹ چلی جاتی پانچ سے چھ گھنٹے بیٹری بیٹری ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی بندہ اگر اس مشین کو پرچیز کرتا ہے تو وہ اپنے توڑے سلائی والا کام جو ہے وہ ایزیلی اس مشین کی مدد سے کر سکتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر عام مشین کی بات کریں جو بزاروں میں ملتی ہیں جو کہ بجلی سے چلنے والی ہیں ان کی پرائز اور اس کی پرائز میں کتنا ڈفرنس ہے اور کیا ڈفرنس ہے تھوڑا سا بتائیے گا سب پرائز میں تو کافی ڈفرنس ہے اور ڈفرنس بہت جا دا ہے یہ برینڈ جو ہے یہ فیلنگ برینڈ سارے کا سارا مال ہے اور فیلنگ برینڈ جتنا بھی ہے اس کو سمجھ لیں کہ فیلنگ کا سکر لگا وہ ڈیفنیلی ایک ہائی کوالیٹی کی مشین ہے اور اس کی ورانٹی بغیرہ ہوتی ہے آفٹر سیل سرویس بغیرہ وہ آپ ہمیں پورا سا بتائیے اس میں ہم جو ہے نا وہ سرویس ورنٹی پروائیڈ کرتے ہیں کسمر کو لیکن اس کی لمبی ورنٹی سے پروائیڈ نہیں کرسکتے کہ کچھ کسمر جو ہوتے ہیں وہ جو چمالی رکمنٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح اس کی جو ہے وہ آئیل چینج کرنا ہے یا اس طرح کرنا وہ لوگ کرتے نہیں ہیں اب جب وہ لوگ نہیں کرتے تو پھر اس پر مشکل ہو جاتا ان کو کوئی ورنٹی پروائیڈ کر لیکن اس پر باوجود ہم سرویس ورنٹی سکتا ہے اور اس کو سیکھ بھی سکتا ہے جی بلکل بیسکل یہ مشین تو بلکل سادہ مشین ہے اس میں کوزار ٹرینی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی کچھ کسمر ایسے آج آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پہلی بر مشین لے رہے ہیں ہم اس سلانت سے کھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو پانچ میٹر گام ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم اس کو ہی در ہی خڑے خڑے ٹرین کر دے ہیں اور ایک اور مشین ہے اس کے پیچھے ہی اس کے بارے میں تھوڑی سٹریل دی یہ بیسکلی آپ کو شاید اس کا لگ رہی ہے کیونکہ اس کے نیچے یہاں پہ بیٹری اٹیشت ہے اور اس کی موٹر بھی بیسے اس کی دی سی موٹر ہے یہ جو ہے وہ ایسی موٹر ہے اس کی لگی بھی کچھ پرائیسی ہیں بڑی میں آپ کو ایکسپین کرنا چاہوں کچھ کسمر کے لیے ہوتا کہ شاید اس کی پرائیس زیادہ ہے لیکن پرائیس زیادہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ چیز زیادہ ہوتی ہے اب کچھ موٹریں آتی ہیں وہ بارہ وولٹ کے اندر اس کی سپیڈ بہت زیاد اور بیک پیس کا یہ دیکھیں کٹر لگا ہوا ہے یہ کٹر لگا ہوا ہے یہ کٹر لگا ہوا ہے یہ کٹر لگا ہوا ہے مطلب آپ کو آٹو کٹر ہوسا ہے آٹو کٹر لگا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہو گیا بہترین بہت کمال کی مشین ہے جو بھی کسٹمر بائے کرنا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر آرہا ہوگا آپ نے سکرین شورد لینا ہے اور ڈیٹیل وغیرہ آپ سے شیئر کی جائے گی آپ نے ورس اپ کر دینا ہے اور آپ کو پرائیسز وغیرہ ہوگا ہرایں اس میں حیرت ا Hoodie بہت چیز کو غ stolen اور اٹھ رکphony یہ چکے ہیں اور ہم نے achter رک میں کوتری موٹر موٹر اٹھ رکے ہیں تھے ہم نے دیکھاٹ کے لیم میں پ نہیں دیکھا مم town ورے سال ان کے بارے واقعی میری 되어 شریف آلم اس میں بس کیلئے گا ہمارے پاس یہ ساری 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 سوبارہ موٹر آپ کو یہ س Baeddi ع Verfر ہوت نے سب压 کے سつ کے ستاں بھی اس شروع ملٹیپلige ماشین بھی کسما$نüz مطابق اس کو چھوٹ کرنا چاہتا ہے ایک حال میں اس طرح کی رینج پوری مارکٹ میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے بلکل جو سادی سی موٹریں ہوتی ہیں وہ ہیں کہیں ناکھی مارکٹ موجود لیکن جو ہی موٹر ہوتی ہیں وہ دیفنیلی پورا لوگ مارکٹ میں ہمسی ہی لکھتے ہیں ان میں اور دوسری موٹروں میں کیا فرق ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں کہ ہم نے بسکلی جو کام کیا ہوا نا جو فیلنگ برینڈ ہے اس کی حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایک ہائی کوالٹی کا سارے کام کرتے ہیں اگر آپ میں آپ کو سب سے اپنی جو لو پرائیس والی موٹر ہیں اگر آپ ادھر آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کسی سے کام کرتے ہیں اور کیسے ڈیفرینٹ ہے وہ اور وہ کیسے یوزر فرینڈلی ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلی بار موٹر اسمال کرنا چاہتے ہیں اب یوزر فرینڈلی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں دفعہ یہ ہوتا تھا موٹر انجین کے نمبر وہ اوپر ہوتے ہیں تو لوگوں کو ہمارے جو کاریگار ہوتے ہیں پڑے لیکھیں نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کو موٹروں کو اوپر سے نمبر دباتے ہیں وہ کمپیوٹر سسٹم کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے پھر وہ آتے تھے یہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہو گیا اس کو ٹھیک کر کے دیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایسی چینجی کی ہے اس موٹر کے اندر کہ اب کوئی بچہ بھی ہوگا وہاں جو پہلے دن ماشین میں بیٹھا ہے وہ بھی آسانی سے اس کو اوپریٹ کر سکتا ہے وہاں میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ کیسے اوپریٹ کرتی ہے یہ ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ موٹر ہے یہ اس کو ہم یہاں سے آن کرتے ہیں اسے بعد اب یہاں سے میں آپ کو اس سائیڈ سے کہاں دکھاؤں گا یہاں سے اس کو چلاتے ہیں چلنا شروع ہوگئی اب اس کے ٹوٹل جو اس کے سپیڈ ہے وہ بیالیس اچکر ہیں یہاں سے بلکل پنکھے کی ڈیمر کی طرح آسانی کے ساتھ آپ یہاں سے اس کی سپیڈ کو کام کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں ایسا فنکشن پوری مارکٹ میں کسی موٹر کے اندر بھی نہیں ہے یہ چیز آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ہے اس میں کاریگر کو پریشان نہیں ہونا پڑتا بار بار ہمارے پاس چکن لگانے پڑتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور دوسرے نوبر پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو ہے یہ اس طرح چل رہی ہے اس وقت چل رہی ہے اگر ہم نے اس کے چکر چینج کرنے ہو یہ دیکھیں سمپل یہ ایک بڑھنا لگا ہے روٹیشن آپ اس کو ایک بار کلک کریں گے اور یہ چلاتے ہیں ملکگو Deckard Punk جو بڑا ہے ایک ایک یونیک خواہ کیا صرف سمجھ میں مقدر ہیں اس کے اندر کے سفر پرکٹکٹسٹم کے سامنے میں ہے ہوتا یہ ہے کہ ان فجر کو اندر جہاں پر ایک اچھا مینٹینیس کے سسٹم نہیں ہوتا ہوتا یہ ہوگی کہ مشینوں کے اندر کچھرا آجاتا ہے کچھرا کے مشین اندر سے جام ہو جاتی ہے جب مشین اندر سے جام ہوتی ہے تو موٹر زور لگا تھی رہتی ہے موٹر زور لگا 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 تو موٹر جانا وہ جال جاتی ہے اب ایک دوار موٹر کے جانے کا مدد ہے پر کافی نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ کیسے پروٹیکشن سسٹم لگا ہوا ہے اگر کسی وجہ سے مشین جو ہے وہ اندر سے جیم ہو گئی ہے تو موٹر جو ہے ہمارے والی یہ جو موٹر ہے اس کا جو فنکشن ہے یہ ہے کہ یہ زور لگائے گی لیکن ایک لیمٹ تک اس کے بعد جو ہے یہ موٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرپ کر کے باند ہو جائے گی جلے گی نہیں تو میں پریکٹیکلی آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں مطلب کسی کا اگر ہاتھ بغیرہ بھی آ جائے بیلٹ کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی ٹرپ جائے گی بسکلی بیلٹ میں ہاتھ آنے کا کوئی اتنا اس میں ایشو نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن جب اوورلوڈ ہوگی تو دفینیل ڈیو ہو اس میں کر رہا گا ابھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اچھا میں اس کو پورے زور سے نہیں چلاؤں گا زور سے چلانے سے میں اس کو پکڑ نہیں پاؤں گا میں اس کو برکو ایسا سے یہاں چلاؤں گا تھوڑی سپیڈ دیکھیں یہاں پہ پورا ٹائٹ کر رہا ہوں میں اس کو اپنے برکو سکتے ہیں اوکی یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ لوف ہو چکی ہے آف ہوگی مطلب اوورلوڈ ہوگی ہے اوورلوڈ ہوئی تھی باند ہوگی لیکن موٹر میں اندر سے کوئی بھی آئی سی یا کوئی بھی الیکٹرونک کی چیز جو وہ جلائی نہیں ہے اگر وہ ایسی موٹر جو ایسی موٹر ہوتی جو آپ پانچ سو سار کے لیے سسی لے کے چلے جاتے لیکن جب اس نے یہاں پہ اڑانا تھا تو سیدھے یہ آپ کے ساری ساری موٹر زائع ہو جانی تھی تو آپ پانچ سو سار کے چکر میں میں کسما سے کہوں گا کہ وہ نہ جائے ایک کوالیٹی جیز جو ہے ابھی دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کو آف کیا یہ یہاں سے ہم اس کو آف کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو کریں گے جس لائک نیو موٹر آپ کی دوبارہ سے جو ہے وہ ریڈیو بہترین ہو گیا یہ چیزیں تو ہم نے جان لی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کون کون سی موٹر لگی ہوئی ہے ان کے بارے میں تو اسا بتائیے کس 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 کٹیگری کی کس کس واتج کی اچھا یہاں پہ دیکھیں فرس جو میں نے پہلے آپ کو زیادہ سرین کی ہے موٹر کے والے سے بسکلی چار سو وات کی موٹر ہے اس سے بعد ہم آگے آجاتے ہیں یہاں پہ یہ بھی چار سو وات کی موٹر موٹر اور ساتھ میں اس کا کنٹرول بوکس اس کو پہتے ہیں یہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ بسکلی کنٹرول بوکس ہے اور اس کی پرائز سوڑا سا آپ بتا دیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہے اس کی پرائز جو ہمارے پاس موٹر سے پڑی ہوئی نا اس کی پرائز تقریبا گیارہ ہزار بیسے لے کے پنس ہزار تک ہیں وہ ڈیفرینٹ چیزیں کیا آتی ہیں کنٹرول بوکس آپ کے بعد یہ پڑے ہیں ہمارے پاس کچھ اور کنٹرول بوکس جو ازار کی فنکشن کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی پرائز زیادہ چلی جاتی ہیں اب یہاں پہ جو پڑے ہیں اور آگے موڈلز کے بارے میں آپ بتاتے جائیں یہ چار سو وات کی ہے یہ موٹر سے زیادہ ہیوی شیپ آپ کو سیمی نظر آ رہی ہوگی لیکن انٹرنلی ڈیفرینٹ چیز ہیں اس کے بعد یہ موٹر ہماری بہت ہیوی قسم کی موٹر یہ ساڑھے سار سو وات اور ہزار وات کی موٹر ہیں تقریب مارکٹوں میں ہمارے علاوہ شاید کوئی کر رہا ہوں بہت میرا خیال ہے موٹر سے زیادہ موٹر ساڑھے پانچ سو وات لیکن ہیوی موٹر ہمارے پاس لیتر میں کسر پر اب آجاتے ہیں ہم بری مشین کی طرف تو یہاں پہ تھوڑا چا بتائیے ان مشین کے بارے میں جو آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں اوپر بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں چاروں طرف مجھے مشین سے نظر آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں ایک اے کر کے ہمیں بتاتے جائیں اچھا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو ہمارے پاس لیدر کی کٹیگری پڑی ہوئی اس کے حوالے سے تو فرس افال یہ مشین جو ہمارے پڑی ہوئی ہے اسے اسے کیسے مگزی لگانے والی مشین اس میں دو کٹیگری جاتی ہیں ایک آتی ہے چھوٹے شیٹل کے اندر ایک آتی بڑے شیٹل کے اندر ہمارے پاس کلرہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے یہ بڑا شیٹل ہے اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کا سائز ہوتا ہے چھوٹا اور بڑا یہ بڑے شیٹل ہمارے پڑی ہوئی ہے یہ شوز میں اسمال ہوتی ہے اس کا دیمو کر دکھا جیے چلا کر دکھا جاتا ہے چلا کر دکھا جاتا ہے اس میں چلا کر دکھاتا ہوں یہاں پہ بسکل مگزی جہاں فوٹر لگ جاتا ہے یہاں مگزی اس طرح آتی ہے مطلب مگزی کا کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ اس سے ایزیلی ہو جاتا ہے مگزی لگانے کے لئے بسکلی لیتر پہ کرنا ہو کام وہ بھی ایزیلی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور کس پہ ہم کام کر سکتے ہیں جو بھی جہاں پہ آپ سیٹ و مگزی لگانا چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ لیتر کی ہو چاہے وہ چاہے وہ ریکزیل کی ہو چاہے وہ کوئی اور مٹیریل ہو تو اس کو عسانی سے آپ اس کے لئے سوائی سے اور اوپر جو مشینیں لگی ہوئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بعد اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو اس مشین کا یہ ہمارے پاس لیتر کی مشین ہے یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ کافی ہیوی مشین ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ اتنا ہوایا ہے اتنی زیادہ یہ موٹی چیز کو سلائی کر سکتی ہے یہ بسکلی جو شوز کا سول ہوتا ہے اس کو سلائی کرنے کے لئے یہ مشین اسمال کی جاتی ہے اس کا موڈل شوز کا کوئی بھی کام کرنا ہو یا بیکس کا کوئی کام کرنا ہو وہ اتنی مٹائی کے اندر ایزیل ہو جائے گا یہ ایک انچ پونڈا پونڈا اس تک مٹائی والی چیز اس کو آرام سی جسا ہی کر سکتی ہے لیدری چیز میں ہمارے پاس اور بھی کافی مشینری ہے لیکن ابھی چونکہ یہ بڑی مشینی رکھانا چاہوں گا یہ چیز یہ ہمارے چھوڑا سا کام کر رہے ہیں چھوڑا سا کارخان ہے ان کا والٹ بناتے ہیں تو یہ اسے کہتے ہیں سٹریٹ فولڈر جس میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ ایک ہمارے پاس ایک پیپر ہے جس میں یہ ایک لیدر کی سٹریپ ہے اس کو ہمارے جو کوئی دوست ہیں سیدھا اس کو فولڈ کرنا ہوتا تھا وہ اس کو ایسے رکھ کے ایسے رکھتے سے نیچے پھر اوپر سے وہ ایسے ایسے تھوڑیوں سے ایسے 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 مدلگ کرتے تھے نمبر ون اس میں اتنی صفائی نہیں آتی تھی نمبر ٹو اس لکھاکار کے درہو وہ کافی ٹائم لگتا ہے بار بار چھوٹا چھوٹا فولڈ کرتے جا رہے ہیں اب یہ سٹیٹ فولڈر میں بیسکل یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھا یہ پورا پیج یہ مارے پاس ایک ایسے پیج ہمارے پاس پورا لیدر کی سٹریپ ہوتی ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو فولڈ کر دیتی ہے تو آئیں میں تو دکھاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ایک لیدر کی سٹریپ ہے اس کو ایسے رکھے ایسے دکھاتا ہوں وہ دکھاتا ہوں میں چھوٹا دکھتا ہوں اس نے پورا فولڈ کر دیا یہ پورا فولڈ کر دیا جو کھوٹا سو کام ہو رہا تھا ایک چھوٹی سو چھوٹی سو مشیل ہی ہم دکھوڑا سے یہ ہون پر دکھتا ہوں پورا ایک جو ہے اس نے پورا فولڈ ٹائم کی بجت ہوتی ہے اس کے اندر اس کے لئے ہمارے پاس یہ ایک لیدر کے حوالی سی بسکلی مشین ہے یہ عام طور پر ہمیں جو بیلٹ مارکٹ میں مدرے ہوتے ہیں اس کے سائٹوں جو تو رف ہوتی ہیں انہوں کو کور کرنے کے لئے یہاں پر اس کو برے کیمیکل لگایا تھا کلر رو گہرہ ہوتا ہے وہ ڈال گیا تھے یہاں پر اس کے لئے بسکلی کیمیکل ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے استعمال کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں بتائیں ہاں لیدر پر کام کرنے کے لئے کون مونسی مشین آپ کے پاس ہے لیدر میں کام کرنے کے لئے بسکلی ہمارے پاس مشینیں اور بھی کافی موجود ہیں جس میں دود لگانے والی مشین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو یلو لگاتی ہے وہ والی مشینیں ہوتی ہیں اور کوئی چیز بسکلی لیدر کے حوالے سے ہو یا کسی بھی اور مشین ہو اگر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو ہم بسکلی وہ درسوں کے لئے ہوتا ہے یہ ہے کہ مارکٹ میں اتنی زیادہ یہ چیزیں ہیں کہ ہر چیز کو رکھنا سٹاف میں پوسیبل نہیں ہوتا اور کوئی کسمر ایسا ہو کہ جسو کہ یہ مشین چاہیے اور ہمارے پاس اوویلیبل نہیں ہوگی تو ہم ان کو جو ہے وہ امپورٹ کر کے دے ہیں اس میں کوئی مالی ایشو نہیں چلے اب ہمیں بتائیں جینز کے حوالے سے جو لوگ جینز کا کام کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کے پاس کون گونسی مشینیں بڑھیں ہیں جینز میں ہمارے پاس کافی زیادہ کٹا گری موجود ہے جینز کی اگر ہم پروسسسنگ کی بات کرتے ہیں تو سلاعی ماشین سے سٹارٹ ہوتی ہے سلاعی ماشین تو کافی اپنے محب کو شکتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ مشین جسو ہمارے پڑی ہی ہے اسے فیڈو مشین کہتے ہیں یہ بھی بیسکلی جینز میں اسمال ہوتی ہے جو لوگ اسمال کرتے ہیں ڈیفنیلی وچھتا سے جانتے ہیں یہ بھی جینز میں اسمال ہوتی ہے یہ بھی بیسکلی جو ہے یہ ویسٹ بیلٹ کی مشین ہے جو جینز کے اوپر یہ بیلٹ ہوتا ہے جی اس کے لیسے ملوز ہوتی ہے اس کے لئے یہ جو ہے اس ساتھ میں اسے کریں آپ تھوڑا سا پرائز رینج بھی بتاتے جائیں کہ اس پرائز رینج کے اندر آپ کو ملے گی اس میں یہ تقریباً اس وقت تقریباً یہ مشین جو ہے اراؤنڈ دو لاکھے نزدیک ہے اس کے بعد یہ لپی کرٹر کرتے ہیں اس کو لپی میکنگ مشین اسے جو جینز کیا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اسمال ہوتا ہے اس لئے ہمارے پاس آٹو بھی ہے جس کا کٹر ساتھ ہی لگا ہوتا ہے جی ایسے یہ پڑی ہوئے اس وقت یہ مانگوڑ ہے جی ایسے منٹ بنانے کے اندر کتنی ٹوٹر کتنی مشینیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں اس وقت ہمارے پاس ہر فیکٹری جو ہے وہ اپنے حساب سے اسمال کر رہی ہوئی ہے جو ایک فیکٹری میں جائیں گے تو کچھ اور مشینیں پڑی ہوگی لیکن ہمارے پاس بھی اس وقت جو جینز کے حوالے سے وہ کم سے کم دہ سے پندرہ ٹائپ کی مشینیں پڑی ہوگی ہیں دس سے پندرہ ان کے پاس برائیٹی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مشین لگی ہوئی ہیں تو تھوڑا سا ان مشین کے بارے ہم بتائیں کہ وہ کس پرپرس کے لئے ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو یہ لپی کٹر تھے اس کو ڈبل نیڈل کہتے ہیں اور یہ بارٹک مشین ہے یہ بارٹک کی بیسکلی لپی لگانے کے لئے کچھ مال ہوتی ہے یہ جو ہے زگ زگ مشین ہے اٹھو اولین کے ساتھ یہ بھی ڈبل نیڈل مشین ہے یہ مشین جو ہے یہ الاسٹک اٹرچنگ مشین ہے اس مشین کو یہ طرزر بنانے کے لئے سمال ہوتی ہے یہ فرادلوک مشین ہے یہ بھی ایک مشین بیسی ہاں پہ پڑھی ہوئی ہے لیکن یہ لیڈر کٹ کری گیا ہے اسے مگزی مشین ہی کہتے ہیں لیکن یہ زگ زگ مگزی ہے یہ پہلے کو مشین دکھائی تیسو پہنس بی والی وہ بیسکلی سٹیٹ مگزی ہے لیکن یہ زگ زگ مگزی ہے اس مال ہے مطلب ان کے باس بے شمار ورائیٹی کی مشین بڑھی ہوئی ہے آپ ان سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں ورساہ پر نمر آرہا ہوگا اور تھوڑا سا ماسک کے حوالے سے بتایا ہے کہ ماسک کو بنانے کے لئے کوئی مشین آپ کے پاس پڑھی ہوگا ماسک بنانے کے لئے ہمارے پاس مشین ہے میں الٹرسونگ مشین میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بسکلی الٹرسونگ مشین ہے اور اس نے یہ دیکھیں یہ جو یہاں پر اس کا مول لکا ہو ہے بسکلی یہ ماسک بنانے والا ہی ہے لیکن اس کو ہم سپیسکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ماسک بنانے والی ایک مشین ہے یہ ملٹیپل کام کرتی اس کو الٹرسونگ مشین کرتے ہیں اس کو دیکھیں اگر آپ اس کو ماسک میں دیل دیل دبا دے گی اگر آپ اس کو ڑڈی لگا دیں گے دیکھیں دیل دیا میں دیل ووڑ دیل 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 بناتے ہیں اس کو یہیں جو ماسک بھی بناتے ہوتی ہیں اور یہاں پہ اس کو اس کا ماسک یا اس کے ملٹی ریحت سکتے ہیں چار انچ کا ہوتا ہے چار انچ کی کوئی بھی ڈائی آب لگا کر اس سے اپنا قام لے سکتے ہیں اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں بہت ہیوی قسم کی مشین نہیں ہی آہ ویڈی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ایسا بتائیے گا اچھا یہ مشین جو ہے اس کو آئیلٹ کاج مشین کہتے ہیں آئیلٹ بٹن ہول بیسکلی یہ مشین جیسے ہم فارمل سوٹ پہنتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ٹو پیس تری پیس جو پوٹ کے اوپر جو کاج ہوتا ہے وہ بیسکلی اس مشین کے ساتھا وہ دیکھا کہ کاج اپنے کے اوپر خلا ہوتا ایک نور مل ہوگی ہے کاج والی مشین وہ چھوٹی مطلب لگتی ہے دیکھنے میں تو یہ اس سے ڈبل لگ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہمارے پاس ہے وہ بسکلی ہمارے سمپل کاج ہوتا ہے وہ اس کے لیے سمال ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑے بڑے کاج کے لیے سمال ہوتا ہے جیس کے اوپر ہم دیکھا ہوا جو جیس سے کاج ہوگا بڑا ہوتا اس کے لیے بسکلی یہ سمال ہوتا ہے جو دوسری مشین بات کر رہے ہیں وہ یہ پڑی ہے یہ بھی آپ کا رکھو یہ مشین ہے جو عام کاج ترسی ہے یہ والی ہے اور جو پروفیشنل کاج کرتی ہے ڈیزائن والے کاج کرتی ہے وہ والی مشین ہے وہ بسکلی فیلڈ ہی ڈیفرینٹ ٹائپ کیا ہے یہ بھی پروفیشنل ہی ہے یہ نہیں کہ یہ ایک نون پروفیشنل ہے یہ کہ شرٹنگ ویارہ کاج کرنا ہے چھوٹا کاج کرنا ہے اس کے لیے اسمال ہوتی ہے لیکن وہ ایک ڈیفرینٹ ڈومین آجاتی ہے وہ ایک ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے تو اوپری میں دیکھنا ہوں کافی مشین پڑی ہوئی ان کے بارے میں بتائیں یہ زگ زگ مشین ہے وہ زگ زگ مشین ہے جو ڈیزگ ہے جو ڈیزگ ہے اسے ڈائیں بائیں ڈھوکٹانکہ لگا ہے اسے اگلی یہ بٹن لگانے والی مشین ہے یہ آٹو میں مشین پڑی بیشکلی یہ بڑی ہائیسٹ کوالٹی کی مشین ہے اور یہ بیشکلی جینز کے حوالے سے ہی ہے جینز کے حوالے سے ہی ہے اس کا کافی مٹریل کو سلائی کر سکتے ہیں اور یہ فائیسٹ میں اس کو سیفٹی اوورلاک کہتے ہیں اس کا علاوہ لئے ہم بات کرتے ہیں یہ بھی یہ بسکلی ہوزری کی اوورلاک مشین ہے بنیان اور کپڑے اور شرٹس ان کو اوورلاک کرنے کے لئے اسمال ہوتی ہیں اس نے ہمارے پاس فائیسٹ میں موجود ہے اور فائیسٹ میں موجود ہے ہمارے پاس یہ مشین میں خودتا ہوں اس کا یہ سلائی مشینوں کے حوالے سے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ جو ڈائیسٹ رائی میں ہے یہ سب سے ہیسٹ قوالٹی مشین ہے یہ ہمارا جو کپلیٹ سیٹر تکھنے ہم کلیم کر دیں کہ یہ مشین سے اگر جو جتنے بیرانٹ ان میں ہیسٹ قوالٹی یہ وہ مشین ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کو ڈائیسٹ رائی میں ہمیں کھوڑے سے لو بیجٹ میں چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی وہ لو بیجٹ والی مشین آپ کو مل جائے گی ایک بات کل فهم کیجے گا آپ کے پاس ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں انی صاحب ہمارے پاس پورے پورا برینڈ کام ہوتا ہے اپنے پاس ہم سارا کام کرتے ہیں موٹرز ہو چاہے مشین ہمارے پاس ملتے ہیں اور یہ دیکھئے ایک یہ مشین ہے یہ سب سے جو سمجھے کہ پورانی کٹیگری میں اسمال جو ہمارے دردی حضرات ہیں کچھ پورانے وہ نہیں نئی مشینوں کو ڈاؤٹ کرنا چاہتے وہ مشاہ یہ مشین لے کے جاتے ہیں تو یہ مشین بیسکل ہم کمپلیٹ مشین ساٹھ ہزار روپے میں ساٹھ ہزار روپے میں میں آپ کو سمپل کلکولیشن بتاؤں اگر میں کہہ رہا ہم ساٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے جو بندہ کام کرنے والا اس کے لئے کوئی مہنگی چیز نہیں ہے کوئی بندہ ہے جو کام کر رہا ہے اور دن میں آرام سے چار سے پانچ سوٹس لائی کرتا ہے آپ خود اپنی کلکولیشن کر لیجئے ایک سوٹ میں سے اگر آپ پچاس روپے بھی مشین کے رکھ لینا تو ایک سال سے پہلے آپ کے نئی مشین کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اور ایک سال کے بعد آپ کی مشین نئی کی نہیں ہوتی ہے تو میں رکمنڈ کروں گا اپنے درزی بھائی جو ان کو کہ یوز مشین کی طرف نہ جائیں صرف فرق اتنا ہوتا ہے اگر آپ یوز مشین میں لیں گے تو وہ آپ کو ملے گی پینٹس کی چالیس اس مطلب پینٹس کی جو صحیح کنڈیشن میں ہوگی وہ اتنے کی ملے گی اور جس میں خرابی ہوگی وہ پھر وہ اس طرح کی مشین جو پھر دس پندرہ سال چلی ہوئی ہے آپ اس کو کیوں لے رہے ہیں جب آپ کو ساٹھ ہزار میں دبا پہتے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے ساری مشینیں تو دیکھ لیں ایک ان کے پاس یونیک مشین بڑھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرتے ہیں جی علی بھے اس کے بارے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں چلاتا ہوں یہ یہاں پہ سالائی مشین ہے آٹو یہاں پہ پورا پینل لگا ہوا یہ ٹچ پینل ہے جیسے مبائل کا ٹچ ہوتا ہے آپ کو اس طرح سے چیزیں باقی آپ اس کی باوڈی دیکھ رہے ہیں کافی باوڈی ہے جس کی ورکنگ سپیس کافی زیادہ ہے باقی یہ آٹو مشین ہے دھگا کٹ بھی کرتی ہے بیک ٹیک بھی لگاتی ہے آٹو ٹک فنکشن ہے اس کو آپ چلا کے دکھائیے اس میں آپ کو ایک چیز دکھانا جوں گا وہ اس کے اندر فوٹ کنٹرل کا فنکشن ہے کچھ لوگ کچھ اپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پی آپ کو لازمی طور پر وہ فوٹنی لیفٹر جیسے گوڑا کہتے ہیں وہ استعمال کرنا پڑتا ہے اب میں اگر آپ کو یہاں پہ دکھاؤں یہ چیز اگر میں یہاں سے اس کو گوڑا اوپر اٹھا سکتے ہیں اگر میں اگر آپ کو انگلی کے ساتھ دکھیں ایسے کروں گا آپ ارام سے اس کا یہ فوٹن اوپر آیتا ہے بل کم سای ہوگا بسکلی آٹو ٹک مچینوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپریٹر ہوتا ہے اس کو ایز پر رکھا جائے اس کو تھکے نا اور آسانی سے زیادہ کام کھان سکتے ہیں تو اس میں سارے سارے پرشن جیسے ہیں تو آئیے اب ہم ان کی بزنس پورفائل کے بارے میں جانتے ہیں تو جی علی بھائی بتائیے گا اچھا میرے نام علی ہے اس کے لئے ہمارا یہ کام جو ہے یہ لاہور میں فائلنگ سرنگ ٹکنالوجیز کے نام سے ہمارا یہ شوروم ہے اور یہاں پہ ہم تمام طرح جو انڈسٹر سرنگ مشینز ہیں اس میں ڈل کرتے ہیں اور سرور موٹرز میں ڈل کرتے ہیں یہ ہم تقریباً پچھلے چھ سال سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور ماشاءاللہ مارکٹ کے اندر ایک اچھا ہمارا ایک نام ہے اور ایک اچھی کوالٹی کی ہم چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ جو برینڈس ہیں مارکٹ کے اندر وہ ڈیفنیلٹی ہر بندہ اپنے سافتے کام کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگ میڈیم کوالٹی میں اور کچھ مطلب پرائیس کے حوالے سے چیزیں دل کر رہے ہوتے ہیں لیکن فائلنگ میں ہمارا موٹو ہے کہ ہم کسی پرائیس کو اس کو اتنا نہیں ہم بیسکلی جائیں گے ہائی کوالٹی کے اوپر جو کسمر بھی ہائی کوالٹی ڈیمار کرتے ہیں وہ ہم سے ہماری چیزیں سائیڈسفائید ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ لانگ ٹرم رلیشن میں ہیں لوگ جو ہائی کوالٹی میں کام کرنے والے ہیں تو اگر وہی مشین لینا چاہتا ہے آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سبت آئیے جی بالکل آپ اگر کوئی بھی ہمارے دوست آپ مشین لینا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اپنا واتس اپ نمبر دے دیں گے اس واتس اپ نمبر پر آپ کر دیں اگر کال کرنے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن تین دفعہ کال نہیں ملتی اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے آپ کی شوہ وزٹ کرنا چاہتا ہے تو بلکل آپ کی شوہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم لہور بورڑوالا چوک میں ہمارا پھر بھی ایک لوکیشن اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ جا کے فیلنگ سوئنگ ٹیکنالوجیز اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو ہماری لوکیشن جو وہاں پہ سرچ ہو دے گی اس حوالے سے لیکن اگر ہمارا نمبر کو جو میں آپ کو سکین پر آ رہا ہوگا یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ اس کو واتس اپ کر دیں مجھے لیکن یہ کہ واتس اپ کبھی کبھی بیزی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا اس لئے مادرت لیکن ریپلائی آپ کو حضور کیا دے گا واتس اپ کے اوپر مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں